ششانک ریڈیمشن شانسنگ اور عشو توش نے دھو دھو کے پاگل کر دیا سر انبیلیویبل میچ ہو یقین کریں مزا آیا لوکل ٹیلنٹ تاریف ہوئی تاریف ہو ہوتی ہے ششانک دونوں اچھا کھیلیں ہیں بٹ آئی تینک ششانک ایز بیٹ بیٹر ایمدہ بات میں ایسے چھکے مارتا تھا ایسے چھکے مارتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے عزت سے آج شبن گل نے وہی سیم چیز جو ہے وہ یاد کرائی ہے سشانت اور عشو توش نے تو محفل لوٹ لی کل رات تو محفل لوٹ لی بھائی وہ محفل جو شبن گل نے لگائی تھی عشو توش رانہ نے بھائی کو میں کل سے چار بار عشو توش رانہ کہ چکا ہوں عشو توش شرما نے اور ششانک سنگھ نے محفل لوٹ لی کیا پھینٹا دو سو چیز کر لیا پنجاب نے جیٹی کے خلاف اور جیٹ ڈالا میچ چیک چیک کر کہہ رہا ہے کچھ دل پہلے ہم دیکھ رہے ہیں میں ڈنکو سنگھ ہے چیک چیک کر کہہ رہا ہے بھائی کہ ہمارے بغیر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نہیں چلے گا اگر ورلڈ کپ گھر لانا ہے ویسٹ انڈی سے تو لے جاؤ ہمیں میس تو آپ نے جرور ہی دیکھا ہوگا کل رات والے ری ایکشن بھی دیکھ لیے ہوں گے ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں پاکستانی پبلک اور میڈیا کیا کہتا ہے کل رات کے شاندار مقابلے کے بارے میں ششانگ ری ڈیمشن ویسے اوورال مووی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ون اف دا بیسٹ ایور مووی ہے دا ششانگ ری ڈیمشن نائنٹی نائنٹی فور کی تو اسے ملتا جلتا نام بھائیزہ یہ کسی نے ڈالی ہوئی تھی یا ٹویٹر پہ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ذرا اچھا کیچیز ہے ذرا یہ سامنے لے کے آتے ہیں ششانگ ری ڈیمشن تو کمال کر دیا بھائی اس نے آہا آل موست گیا ہوا ہاتھ سے نکلا ہوا میچ جتانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ ششانگ جی تو ششانگ جی کو ہم ذرا سائیٹ پہ کرتے ہیں many young Indian talents performing in tough situations جی ولیریا صاحب ایسا ہی ہے اور یہ مسلم بہنی نے کافی ڈیٹیل میں اسی پہ گفت گو کی ہے گئیведے ہیں لوکل بچے ہیں ہیں وہ جس طرح performance دکھا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور ابھی یہ جو پنجاب کے بچے ہیں انہوں نے جو کمال کیا ہے it is amazing it is unbelievable the way they won the match for their team. Did you notice آج تو پی ٹی زنٹا ابھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی. Mr. PNP سے سوا سب جوان اور خوش لگ رہے ہیں ہے جناب ہاں 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 جی ہاں وہ تو ہے خوبصورت no doubt about it اور وہ تو خیال میری تین ایج میں جب فیوریٹ ایکٹریس میں سے ایک ایک ایکٹریس تھی اور بڑا مطبع آج بھی میں نے کہا کہ نظر نہیں آری پیٹی زنٹا all of a sudden camera پڑا ہے تو دیکھا ہے اور ساری جوان لگ رہے ہیں سوائے آپ کے جناب میسج کے انہوں نے ساری خوش لگ رہے ہیں ساری جوان لگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو چھوڑ کے اب کیا کہہ سکتے ہیں شکر ہے یہ کام سے نکلے مزدوری سے نکلے محنت سے نکلے اللہ کہے کل بھی یہ نکلیں پھر مزا آئے گا اور اگر یہ کل نہ ہے پر جب میں خالی کرسی راکھے نا اس پہ سمیر خان لکھ کے بیٹھا رہوں گا یہ یاد رکھئے گا آپ کیوں ہیں کل کے لیے کل کیا ہے آپ کا بہت بھی سنینا مسیبت یہ ہے آدھی بات سنیئے میں نے کہا ارسپیکٹیو آف ریزلٹ آپ نے بہت نہیں سنی ارسپیکٹیو آف ریزلٹ میں سمجھے شاید کل آپ کو بڑا دیو کیا ساتھ آنا چاہیے نا دیکھیں ہم ہرتے ہیں ہمارے چہرے پر ہسی ہوتی ہے ہم میچ انجوائے کر رہے ہیں بھائی میچ ہوا ہے مدہ آیا لوکل ٹیلنٹ تاریب ہوئی تاریب وہ ہوتی ہے جو سچی ہو جو ملاوٹ والی تاریب ہو وہ چہرے پر پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے اچھا جی یہ میننگ لکھے ہیں بھائی ایک صاحب نے ششانک کا مطلب ہے مون چاند تو آج آکے اس نے چاند نہیں کر دی ہے پنجاب کی ٹیم پہ اور جناب دوسری طرف اشتوش ون ہو گیٹس پلیزڈ ویری ایزیلی بگوان شیوہ کے ہوا ہے تو تو ہی ایر ویری پلیزڈ دیکھیں نام ہی اس کا اس کا اپنا مطلب نام کا مطلب ہے کہ ون ہو گیٹس پلیزڈ ویری ایزیلی تو اس نے پنجاب کے فینس کو اتنا پلیز کر دیا کہ بس کیا ہی کہنا کمال کر دیا آکے لڑکے نے تو چاند نہیں وہ گانا موسن بھائی کی ہے وہ میری چاند نہیں رنگ بھرے بادل میں تیرے میرے نینوں کی پتہ نہیں کیا کیا ہمیں میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نام موسن بھائی کی بچپن موسن بھائی کی بچپن کی موووی آئی ہے بھائی جان میں نے نہیں دیکھی ہے کونسی چاندری کیا کر رہے ہیں چاندری مووی آئی ہے لیٹ نائنٹیز میں آئی ہے یہ کہاں سے بچپن کی موویز ہیں اچھا 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 یہ آپ کے بچپن کی موووی ہے اچھا تو چاندری جناب ششانک صاحب کا ششانک صاحب کا آپ کو پتہ چاندری چاندری کیا ہے آپ نے چاندری کا نام لیا ہے تو آج اس نے ایسی روشنی پیدا کی ہے کہ پنجاب کی طرف پورا اجالہ کر دیا ہے یہ چاندری چاندری چھوڑیں چاندری کو اور بھائی یہ بڑا امپورٹن تھا سلسلہ فلم میں سلسلہ فلم میں ریکھا جی اور یہ متازہ تو یہ اس سے لیے گیا انسپائر ہوکے یہ چاندری فلم بنی تھی سری دیوی اور رشی کپور اور اور دیکھیں بینڈ لگ دیکھیں تینوں نہیں ہیں ونوت کھنہ بھی نہیں رہی اس دنیا میں رشی کپور صاحب بھی نہیں رہے اور سری دیوی جی بھی نہیں رہی تو جی ششانک جی نے آکے چاندری کر دی پنجاب پہ اور چاندگرہن لگا اور میرے لیے کہتیا نیلا آسمان سو گیا فیفت سپورٹ شگر ہے واپس آگئے جی نا پرمان ہے اب پانچویں جگہ تو آپ کی دیکھیں کوپی رائٹ ہے پنجاب پانچویں یا چھٹی پانچویں یا چھٹی کوئی دس سال میں ایک آز بار کسمت اچھی ہو تو اوپر چلے جاتے ہیں چوکی چوکی ورنہ پانچویں پیار ہے اور آپ ابھی سے ان کے اوپر یہ آج تو کم از کم تعریف کرنی چاہیے آپ کو نہیں ہم تو تعریف کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ساتھ دات میں لپیٹ بھی رہے ہیں یہ غلط بات ہے نہیں ساتھ ساتھ آج تعریف بنتی ہے آج تعریف بنتی ہے دیکھیں ششانک دونوں اچھا کھیلے ہیں بٹ آئے تنک ششانک is a bit better باکیش توش اچھا بوٹم ہینڈ کا بلہ جس طرح گریپ پکڑی ہو تھی بوٹم ہینڈ سے بڑا کس کے بلہ پکڑا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی ہر گیند کو یہ پہنچائے گا بوٹری کے بعد میڈ وکیڈ پہ ہی لیکس ہیڈ پہ ہی گمائے گا زور زور سے اور بیلکل ویسے ہی موہد شرما صاحب نے اچھا ہوتا کہ اگر وہ تھوڑا سا آف سائیڈ کے باہر یورکر لیندھ کوشش کرتے اور تھرڈ مین کو ڈیپ لے لیتے اور پوائنٹ ہی پوائنٹ بھی رکھ لیتے کچھ کر کر آکے کہ آف سائیڈ کے باہر والی لائن اچھی رہتی لیکن انہوں نے ادھر ہی بالنگ کروائی جہاں کے لیے جناب یہ ریڈی تھا اور سٹینس بھی اس کا یہ ہی بتا رہا تھا کہ ہیس آل سیٹ ٹو ہٹ لیکس ہائٹ کو کورنر میڈ وکیٹ اس ایریے پہ لانگ آن کے اوپر سے تو ادھ گین بھی ادھر ہی کرائی ہے ماشاءاللہ تو ایڈ وز گریٹ ڈے فر پنجاب دیکھیں گجرات کی ٹیم کا خیر میں نے تو بولا ہوا ہے کہ مشکل مجھے نہیں لگتا جائے پلی آف میں لیکن دو سو کرنے کے بعد ہی ہاری ہے یہ ان کے کانفیڈنس کے لیے اچھا نہیں ہے گجرات کے لیے دو سو کرنے کے بعد ان کی سٹینس مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں راشد خان نور کے ہوتے ہوئے میڈل آور میں یہ دوسری ٹیموں کو سکویز کر لیں گے تو دو سو بہت اچھے رنز ہیں ان کے لیے اگر ان سے یہ بھی ڈیفنڈ ہوئے تو بہت زیادہ ان کے لیے سیریس بات ہے سنجیدہ بات ہے اور یہ مجھے لگتا تھا اس میچ میں بسیں گے جب یہ ساٹھ ستر یا ایک سو پچھتر کے اندر اندر آؤٹ ہو جائیں گے اتنا ٹارگٹ دیں گے لیکن یہ دو سو کر کے بھی مطلب ہار رہے ہیں میچ ہار رہے ہیں اس دن دیکھیں جیت گیا ممبائی سے بھائی کتنا دائشو ساٹھ پینسٹ ووٹ ایور لیکن جیت گیا ممبائی سے تو جب یہ ایک سو ستر ساٹھ ستر تک ان کا ٹوٹل ان کی بولنگ دیفنڈ کرنی چاہیے اگر یہ دو سو بھی نہیں دیفنڈ کر لے تو اس سیریس پرابلم سیریس یشو یا گجرال ٹیٹنز کے گھر گس کے پنجاب کنگز نے ان کو ہرا دیا سوشان سنگھ اور آشو توش نے دھو دھو کے پاکل کر دیا سر انبیلیویبل میچ ہوا یقین کریں نہ شکر دوان نہ سیم گرن نہ سکندر رضا آگے ہیں تو بھائی آشو توش آگے ہیں اور شانشک نے آگے وہ مطلب کے تباہی میں چاہیے ایک ٹائم میں بلکل وان سیڈڈ میچ ہو چکا اور وہی سے جو ہے وہ میچ کا پاسہ انہوں نے پلٹا ہے یا جو شبنگل کے ساتھ ہو گیا ہے نا اس کا پروگرام وڑا نہیں نکلتا جب تک میں میچ دیکھوں گا اس کا پروگرام وڑا اتنا ہے بھی پلیئر ہے وہ پنجاب کی نیو لڑکی نیو لڑکوں نے آگے یا تباہی مجھا دیئے سوشانت اور آشو توش نے تو میں فیل لوٹ لیا مطلب دیکھیں میچ جو تھا وہ پنجاب جیت گئے ناچپورا گجرات رہا ہے جس طرح یہ آئی پیل کی خوبصورتی ہے میچ جو ہمیں لگا مطلب گجرات جو ہے اس نے اچھا خاصا ٹوٹل کر دیا اور یہ میچ جو ہے گجرات کے ہاتھ چلا جائے گا لیکن مطلب جس طرح سے آ کے بعد میں کرکٹ کا رمیسہ میں دیکھنے کو ملا مطلب سٹارٹ میں بھی پنجاب کی وکٹے گری تھی لیکن اس کے بعد یار جو مزہ آیا مطلب سوشانت کی بیٹنگ دیکھنے کا اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا آشو توش یار کیا اس نے بیٹنگ کیا مطلب لا جواب یار مزہ آگیا پیسے پورے ہو گیا ہم نے ادھر جو شائقین بیٹھے تھے نا ان کے تو ٹکٹ کے پیسے پورے ہوئے ہمارا جو ٹائم نکال کے میں ہی دیکھ رہے تھے نا اس کے پیسے پورے ہو احمد آباد میں ایسے چھکے مارتا تھا ایسے چھکے مارتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے عزت سے آج شبنگل نے وہی سیم چیز جو ہے وہ یاد کر آئی ہے سیم چیز ہمیں فلیش بیکس آ رہے تھے کہ بھئی یہ بندہ وہی ہے جس کو احمد آباد کا پرنس کھا جاتا ہے یہ وہی بندہ ہے جو کرکٹ کا پرنس ہے یہ وہی بندہ ہے جو انڈیا کا پرنس ہے اور اس نے آج جسٹیفائی کیا میں حیران ہوں کہ ایٹی نائن وہ بندہ کے لئے گھڑا رہا ہے اس نے کہا ہے میں نہیں چھڑنا تم لوگ کر دو گیوپ آج میں کیپٹن بھی ہو اور میں نے پورا حق ادا کرنا ہے اس نے بھئی کیپٹن سی ایننگ کھیلنے کا مظاہرہ کیا بھئی شیئر شیئر ہوتا ہے بیشاک اپنے گھر کا شیئر ہو لیکن باہر جا کر شیئر ہو شیئر اپنے گھر کے تھا جب تک رہ کے اپنے اپنے آپ کو دکھائے گا نہیں کہ یہ میری کینگڈم ہے یہاں پہ میں ہی چلوں گا شمن گلنے آج جس طرح کی بریلنٹ بیٹنگ کی ہے ایٹی نائن ایٹی نائن کے اس نے ایننگز کھیلیا یہ نہیں اصل مزہ وہی کرواتے ہیں اگر تواد کیا ادھر نہ کھیلتا تو ایک سو ستہ رنز میکسیمم ہونے تھے لیکن بھی اس لڑکے نے آکے انڈ جس طریقے سے کیا شمن کا ساتھ دیا یقین کریں ایسی بفارمسز دیکھ کے مزہ آتا ہے یہ ہے ایک گم ینگ فریش ٹیلنٹ اس سے پہلے بھی بھرمار ہے شمن گل ہیں سورکمار یادو ہیں کس کس کو چانس ملے گا سکوائرڈ میں رکھیں گے کس کو پلائنگ 11 میں رکھا جائے گا جیسا کی ہم بہت بار یہ بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں سے رنیتی بنائی جانے چاہیے ٹی ٹوینٹی فرلڈ کپ کو گھر لانے کی تو اوورال کس ینگ ٹیلنٹ نے دل جیتا آپ کا اور کل کے میچ پر آپ کا کیا خیال ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے بھی شیئر کیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں جائیں ملتے نیکس ویڈیو میں